پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی مشکیں شاہین نائن کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئیں پاک فوج کے سربراہ جنر کمر جاوید باجوہ اور چیرمنٹ جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ان مشکوں کا مشاہدہ کیا اور مشکوں میں حصہ لینے والے دونوں ممالک کے اہلکاروں کی پیشاورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور قرار دیا کہ ان مشکوں سے انٹر سرفسز، ہمہنگی اور آپریشنل تعاون کو تقویت ملے گی ڈی جے ایس پی آر میں جنرل بابری افتخار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے پاک فضائیہ کی ایک آپریشنل بیس کا دورہ کر کے پاک چین مشترکہ فوجی مشکیں شاہین نائن کا مشاہدہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے ائر بیس پہنچنے پر سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر وہاں موجود اہلکاروں اور شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سپا سالار جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مشترکہ مشکوں سے دونوں فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا ان مشکوں سے پاہمی اشتراک اور آپریشنل ہمہنگی میں بہتری آئے گی آرمی چیف نے بیس کے اہلکاروں کی پیشہ ورنہ صلاحیتوں اور عظم کو سرہا ان کا کہنا تھا کہ انٹر سروسز ہمہنگی سے آپریشنل کامیابی کو تقویت ملتی ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عظم اور پیشہ ورنہ صلاحیتیں انہیں دوسروں سے منفرد کرتی ہیں آئی اس پیار کے مطابق چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے بھی پاک فضائیہ کی آپریشنل ائر بیس کا دورہ کر کے ان مشترکہ فضائی مشکوں کا جائزہ لیا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے ائر بیس آحمد پر ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پاک فضائیہ کے جوانوں کی پیشہ ورنہ صلاحیتوں اور عظم کی تعریف کی آئی اس پیار کے مطابق مشترکہ مشکوں کے ذریعے دونوں ممالک کی فضائی افواج باہمی تجربات سے استفادہ کر رہی ہیں مشترکہ فضائی مشکوں کا مقصد دونوں ممالک کی افواج کی استعداد کار کو بڑھانا ہے ان مشکوں کے اختتامی مرحلے کے دوران جائزے کی موقع پر شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے سربرا ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ چینی ملٹری ایوییشن ٹیکنالوجی اثر آزر میں اسکری چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے سربرا پاک فضائیہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں چینی ملٹری ایوییشن ٹیکنالوجی دور جدید کی اسکری ضروریات کا ایک اہم جوزف ہے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق انہوں نے مشکوں کے دوران ایک جدید چینی ساختہ جنگی تیارہ بھی اڑایا چینی پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے ائر چیف نے کہا کہ چینی پائلٹس کی اسکری ہوابازی کی غیر معمولی صلاحیتیں جدید ترین تربیت کی اکاس ہیں مشک کے کامیاب نقاط پر ائر چیف نے ہوابازی کے وسیع میدان میں جدیدیت کو استوار کرنے کے لیے دونوں فضائی افواج کے باہمی تعاون پر اتمنان کا ازار کیا انہوں نے کہا کہ دور جدید میں اسکری ہوابازی کے میدان میں ترقی کے لیے نہ صرف ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے بلکہ اس مہارت کا اطلاق جنگی حکمت عملی اور تدبیر دونوں پر کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ائر چیف نے کہا کہ شاہین سیریز مشکیں دونوں فضائی افواج کے لیے ایک دوسرے کی جنگی مہارت سے استفادہ کرنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دونوں افواج کی اسکری صلاحیتوں اور آپریشنل تیاریوں کو تقویت دینے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوں گی شاہین سیریز کی یہ مشکیں دوہزار گیارہ میں شروع ہوئی تھیں جو ہر سال باقاعدگی سے منقعت کی جاتی ہیں ایک سال یہ مشکیں چین اور ایک سال پاکستان میں منقعت کی جاتی ہیں